موسیقی خط افسیوں کے نام میں سے لی گئی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی خداوند ہے ایک ہی ایمان اور ایک ہی ببتسمہ ایک ہی خدا اور سب کا باپ ہے جو سب کے ساتھ سب کے اوپر اور سب کے اندر ہے انجلی مقدس با مطابق مقدس یوہنہ میں ہم سنتے ہیں کہ خداوند یاسمسی پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں سے پانچ ہزار سے زائد افراد کو سیر کرتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ خداوند یاسمسی زدگی کی روٹی ہے اسی ایمان اور عقیدت سے آج کی تلاوتیں سنتیں موسیقی وہ کھائیں گے اور ان سے بچ بھی رہے گا ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت دوسرا ملوک اس کا چوتھا باگ بیالیسوی سے چوالیسوی آیت تک اور ایک آدمی بالشلیشہ سے آیا اور جو کہ پہلے پھلوں کی بیس روٹیاں اور اناج کی بھری ہوئی بالیں اپنے تھیلے میں مرد خداوند کے سامنے لائیا اور وہ بولا لوگوں کو دے کہ کھائیں تو اس کے نوکر نے اس سے کہا یہ کیا ہیں کیا میں انہیں سو آدمیوں کے سامنے رکھوں اس نے کہا لوگوں کو دے کہ کھائیں کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ وہ کھائیں گے اور ان سے بچ بھی رہے گا تب اس نے ان کے سامنے رکھا اور انہوں نے کھایا اور جیسا خداوند نے فرمایا تھا ان سے بچ بھی رہا پاک الام کے پڑے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو ایک بدن ایک خداوند ایک ایمان ایک ببتسمہ ہماری لئے آج کی دوسری تلاوت مقدس پلوس رسول کا خط افسیوں کے نام اس کا چوتھا باپ پہلی چھے آیات پس میں جو خداوند کیلئے کہہ دی ہوں تم سے التماز کرتا ہوں کہ جس بلاوے سے تم بلائے گے تھے اس کے مطابق لائق طور سے چلو کہ کمال فروتنی اور ملامت اور سبر سے محبت میں ایک دوسرے کی برداشت کرو اور کوشش کرو کہ اتحاد روسولہ کے بندن سے بندہ رہیں ایک ہی بدن ہے ایک ہی روح جس طرح تم اپنے بلاوے کی ایک ہی امید کے لئے بلائے گے ہو ایک ہی حداوند ہے ایک ہی ایمان ایک ہی بپتسمہ سب کا حدا اور باپ ایک ہی ہے جو سب کے اوپر سب کے ساتھ اور سب کے اندر ہے پاکلام کے پڑے اور سنے جانے پر حداوند کی برکت ہو نارے حمد موسیقی ایک بھلا نبی ہم پہ برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے ایک بھلا نبی ہم پہ برپا ہوا ہے اور خدا نے اپنی امت پر نظر کی ہے ہی لیلویا 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 خدا مند آپ سب کے ساتھ ہو ہمارے لئے انجیل جلیل با مطابق مقدس یحنہ اے خداون تیری تمجید ہو اس کا چھٹا باپ پہلی پندرہ آیات بعد ازاں یسو جلیل کی یعنی تباریہ کی جھیل کے پار گیا اور ایک بڑا حجوم اس کے پیچھے ہو لیا کیونکہ انہوں نے وہ کرش میں دیکھے تھے جو اس نے بیماروں پر دکھائے تھے پھر یسو پہاڑ پر چڑ گیا اور وہاں اپنے شاگردوں کے ساتھ بیٹھا اور یہودیوں کی عیدے فسا نزدیک تھی پاس جب یسو نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا کہ بڑا حجوم میرے پاس آ رہا ہے تو اس نے فیلبود سے کہا کہ ہم کہیں سے روٹی کری دیں کہ یہ کھائیں مگر اس نے اسے آزمانے کے لیے کہا تھا کیونکہ وہ آپ جانتا تھا کہ میں کیا کرنے کو ہوں فیلبود نے اسے جواب دیا کہ دو سو دینار کی روٹیاں ان کے لیے کافی نہ ہوں گی کہ ہر ایک کو تھوڑی سی ملے اس کے شاگردوں میں سے ایک یعنی شمون پترس کا بھائی اندریاس نے اس سے کہا یہاں ایک لڑکا ہے جس کے پاس جوا کی پانچ روٹیاں اور دو مچھلیاں ہیں مگر یہ اتنے لوگوں کے لیے کیا ہیں تب یسو نے کہا کہ لوگوں کو بٹھاؤ اور اس جگہ بہت گاس تھی چنانچہ وہ بیٹھ گئے تقریباً پانچ ہزار مرد اور یسو نے وہ روٹیاں لیں اور شکر کر کے انہیں جو بیٹھے تھے بانڈ دیں اور اسی طرح مچھلیوں میں سے بھی جس قدر کہ وہ چاہتے تھے اور جب وہ سیر ہو چکے تو اس نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ان ٹکڑوں کو جو بچ رہے ہیں جمع کرو تاکہ کچھ زائع نہ ہو سو انہوں نے جمع کیے اور چو کی پانچ روٹیوں کے ٹکڑوں سے جو ان کھانے والوں سے بچ رہے تھے بارہ ٹکڑیاں بھریں تب ان لوگوں نے یہ کرشمہ جو یسو نے دکھایا دیکھ کر کہا کہ در حقیقت وہ نبی جو دنیا میں آنے والا تھا یہی ہے پس یسو یہ جانتے ہوئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ آئیں اور مجھے زبردستی پکڑ کر بادشاہ بنائیں پھر پہار پر اکیلا چلا گیا انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہماری تمام خطائیں معاف کی جائیں